اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ چکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمرٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپس کو اپسان کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں چکن وائٹ کڑاہی بہت ایزی طریقے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جاہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں چلیں بھی سمٹ کے بناتے ہیں چکن وائٹ کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں تین سبز علائچیاں اور تین چار یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دالچینی کے یہ ڈال دوں گی اور ایک بھڑے سائز کا پیاز میں نے باریک کٹ لیا یہ اس میں چلا جائے گا اور پیاز کے ساتھ ہی تین سبز مرچے میں اس کے اندر ڈال دوں گی ثابت اور اس کو لگا دوں گی ویٹ اور ویسل بجنے کے پانچ منٹ بعد اس کا میں ٹائم اور چھوٹے کٹ کروں گی پھر میں چھوٹے کٹ کرتے ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ویسل کو بجھتے ہوئے پانچ منٹ کا ڈال دیا ہے اور پیاز ہمارا اچھی طرح کل گیا اس کو میں ایک سائٹ پہ کرتے ہوں پھر میں آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ لے لیے میں نے ایک کڑاہی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی آدھا کپ کے جتنا اس میں میں ڈال دوں گی اس کو ہم نے اچھی طرح گولڈن کلر دے دینا ہے گولڈن ہونے تک میں اس کو اچھی طرح فرائی کروں گی اور چکن کے ساتھ ہی ایک تیسپون کے قریب اس میں میں نمک ڈال دوں گی تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اندر تک نمکی ہو اس کو اچھی طرح ہم نے کر لینا ہے فرائی تقریبا پانچ منٹ لگا کے میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد بکھا دی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں ایک تیسپون میں میں بھر کے ڈال دوں گی کالی ملچ پسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ آدھا تیسپون یہ اس میں چلا جائے گا اور سوکا دھنیا چلا جائے گا ایک تیسپون کے قریب پسا ہوا اور زیرہ میں ڈال دوں گی آدھا تیسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم اس کو کرنے گے اس کو ایک میں سائد پہ ڈکھتی ہوں ساید پہ ہمارا جو چکن ہے وہ فائی ہو رہا ہے اس طرح دہی میں مسالے مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلتے نہیں ہیں اور ان کا جو فریور ہے وہ بہت مزی کا تیسپون ہے یہاں پہ دیکھیں جی چکن کو فائی کرتے تقریباً تین سے چار میٹھ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ تین جوہیں میں نے لیے لیا تھے اور ایک انٹ کا ٹکڑا میں نے ادھرک کا لے لیا تھا یہ اس میں چلا جائے گا اور یہ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو فرائی کریں گے اچھی طرح سٹارٹ میں میں نے لسہ ندرک اس لیے نہیں ڈالا کہ اس لیے جال جانا تھا اب اس کو میں کرتی ہوں فرائی تقریباً چار پانچ میٹھ کے لیے پھر پھر میں آگیا آپ کو بھی کرتے گی اور یہاں پہ رکھنے چکن کو فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً پانچ میٹھ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے پیاز اور سبز مرچے بوائد کر کے رکھی ہوئی تھی یہ اس میں چلی جائے گی مکس کر لیے اس کو اور فلیم میں نے یہاں پہ ہائی کر دی ہے ہائی فلیم پہ سکو ہم اچھی طرح پکائیں گے اور یہ پیاز اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو پانچ میٹھ کے لیے میں کر دوں گی تاکہ یہ پانی پہ سارا ڈرائیو ہو جائے اور چکن بھی ہمارا گل جائے آپ کو پانچ میٹھ کے بعد دکھاتے گی اور یہاں پہ دیکھیں جی پیاز اور پانی اس کا میں نے ڈالنے کے بعد چکن کڑاہی کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ میٹھ ہو گئے اور اچھی طرح آگیا ہے پانی ڈرائیو ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہ دہی ہے میں نے ساری چیزیں ڈال کے مکس کر کے رکھا ہوا تھا یہ اس میں چلا جائے گا اچھی طرح اس کو مکس کر دینا ہے اور سلیم یہاں پہ میں نے ہائی رکھی ہوگی ہے لو فلیم پہ پہ ہم پکائیں گے تو مردو چکن ہے وہ سارا ٹوم چاہے گا اور یہاں پہ میں دہی کوئی بھی ڈرائی ہونے کا ویڈ کرتی ہوں دہی ڈرائی ہوتا ہے پہ باقی کی چیزیں اس میں میں اٹھ کرتی اور یہاں پہ دیکھیں جی دہی کا پانی پہ کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے اور جتنی آپ کو گریوی چاہیے آپ اس پوائنٹ پہ ڈاک سکتے ہیں مجھے زیادہ ہی گریوی چاہیے اس لئے میں یہاں پہ اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دوں گی تو میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہ ڈبے والی کریم ڈال گی اگر آپ کے پاس ڈبے والی کریم نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو دود کے اوپر بلائی آتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ایسا ہی آئے گا اور یہاں پہ نکھیں جی آئیل اچھی طرح اوپر آگیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دونی ایک ٹیبل سکون کے جتنا بٹر اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ وائٹ کڑاگی کا بہت مزے کا ہو جائے گا اور چودا یہاں پہ میں بند کرتی ہوں اور لمبائی میں کٹ کے ڈال دوں گی دو سبز مرچے اس میں چلی جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں جی مزے دار سی ہماری وائٹ چکن کڑاگی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ